سلام علیکم تمام دوستوں کو فیکٹ روٹ چینل پر خوش آمدید آج میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکان کو دبا دیں تاکہ باقادگی کے ساتھ میری جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے کلے اور جانور ایسے ہیں جو کہ بہت خوفناک ہیں اور خطرناک ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں انسان کی موت کا باعث منتے ہیں دوستو انہیں خطرناک جانوروں میں سے ایک چھوٹا ساک چاند سینٹی میٹر کا ایک کلہ مچھر ہے جس نے ہماری زندگی کو اجیدن بنا رکھا ہے مچھر نے کسی نہ کسی طریقے سے ہماری زندگی کو تکلیف میں اور مشکلات میں ڈال رکھا ہے آج ہم اس کے مطلق مزید تفصیل اور ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے دوستو آج میں آپ کو مچھر کے کچھ حقائق بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے اور اس سے آپ کو یہ بھی انتظہ ہو جائے گا کہ مچھر دوسرے بڑے بڑے خوفناک جانوروں سے کتنا زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے مچھر ایک ایسا کیلہ ہے جو انسان کا خون چوستا ہے دوستو آپ نے کبھی ایسا انتظہ لگایا کہ جب کبھی آپ اپنے اوپر بیٹھے ہوئے خون پیتے ہوئے مچھر کو ماریں تو اس کے جسم سے اس کی جسامت سے بھی زیادہ خون نکلتا ہے دوستو مچھر اپنی جسامت اور اپنی وزن سے تین گناہ زیادہ انسان کا خون چوستا ہے مچھر کا نیچے والا حصہ جو خاص طور پر خون کو زخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے مچھر تمام چوستا ہوا خون اس نیچے والے حصے میں زخیرہ کرتا ہے دوستو آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ سب مچھر انسان کو کاٹنے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں صرف فیمیل مچھر ہی آپ کو کاٹتی ہے کیونکہ فیمیل مچھر کو اپنے بچوں کی نشنا نکل کے لیے ہمارے خون کی ضرورت ہوتی ہے دوستو ہمارے خون میں پائی جانے والے پروٹین مچھر کے انڈے کی گلت اور نشنواں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک فیمیل مچھر ایک وقت میں تین سو سے زائد انڈے دے سکتی ہے اور یہ انڈے اپنے رات کے وقت میں دیتی ہے اور جبکہ ایک فیمیل مچھر اپنی پوری زندگی میں تین مرتبہ انڈے دیتی ہے ایک مچھر کو انڈے سے لے کر مکمل مچھر بننے میں تقریباً دس دن لگتے ہیں اور جبکہ ایک مچھر کی زیادہ سے زیادہ زندگی تین ماہ کی ہوتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دنیا میں مچھروں کی تقریباً پینتی سو کے قریب اقسام ہیں دوستو مچھر دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے لیکن انسانوں کی جان لینے کے معاملے میں یہ سب سے آگے ہے مچھر ہر سال لگ بگ سات لاکھ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے دوستو یہ مچھر ہی تو ہے جس نے نمرود جیسے مردود کو بھی خوب مزہ چکھایا اور اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا یہاں تاکہ اس کے خدای دعوے کو بھی ملیا میٹ کر دیا آپ سب دوستوں کو یہ بھی علم ہونا چاہئے کہ مچھر بریعظم انٹار کٹکہ کے علاوہ دنیا کے ہر حصے میں پایا جاتا ہے دوستو مچھر کے دانت نہیں ہوتے بلکہ اس کا ایک نوکیلہ ڈھنگ ہوتا ہے جس کو یہ جسم کے اندر گسا کر خون چوزتا ہے اور انسان میں بہت ساری بیماریوں کو منتقل بکننے کا باعث بھی ہوتا ہے یہ چھوٹا سا مچھر جس کی زندگی بلکل تھوڑی سی ہے لیکن یہ کتنا خوفناک ہے اور اس نے کتنے لوگوں کو ڈرا رکھا ہے دوستو آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہئے کہ تاریخ دانوں کے مطابق یہ چھوٹا سا مچھر دو سو میلین سال سے اس زمین پر موجود ہے دوستو ساتھیوں جیزا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا سے بہت سارے جانور ختم ہو چکے ہیں اور آئیس آئیس آخ ختم ہو رہے ہیں لیکن دیکھ لیں یہ چھوٹا سا چند سینٹی میٹر کا ایک چھوٹا سا مچھر ابھی تک موجود ہے اور اتنی لاکھوں کی قداد میں موجود ہے کہ اگر یہ ایک وقت میں یہ ہمارے پاس آ جائے تو یقینا ہمارے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی اور دوستو یہاں تک ایک اندازے کے مطابق اگر مچھروں کو تمام مچھر جو دنیا میں پائے جاتے ہیں اگر اس کو ایک بڑے سے سٹیڈیم میں تیہ بائی تیہ رکھ دیا جائے تو یقینا ان کی انچائی ایک کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے دوستو یہ چھوٹا سا مچھر زیادہ دور دراز علاقوں میں نہیں جاتا بلکہ ایک مچھر ایک کلومیٹر کے اندر اندر ہی اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے میرے دوستو خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کلڑا یہ چھوٹا سا مچھر ہمارے کس طرح ہمارے خوف و حراس کا باعث بنا ہوا ہے اس نے کس کس طرح لوگوں کو تکلیف دے رکھی ہے کس کس طرح لوگوں کی عذیت کا باعث ہے یہاں تک کہ اس نے نہ تو کسی انسان کو چھوڑا نہ کسی جانور کو چھوڑا اور یہ بے شمار بیماریوں کا باعث بھی ہے اور بے شمار لوگوں کی موت کا باعث بھی بنتا ہے اور یہاں تک کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں پایا جانے والا ہے اور جبکہ اس کی زندگی بھی بہت تھوڑی ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں روز بار روز زمین پر بڑھ رہے ہیں